اگر کیا کرتے ہو بیٹھ بھی جاؤ یار میں ابھی تمہارا ٹوکر ہے شریف جو ہے نا توڑ دوں گا نیچے ہو کے بیٹھو اسلام علیکم سب گائز کیسے ہو تم سب لوگ یہ نا میرے ساتھ کوئی بارہ بچے سے آرڈرز پہ ہے بارہ بچے سے کہتا ہے آج سنڈے ہے نا تو کہتا ہے مجھے سار لے گے چلو سار لے گے چلو میں نے بھول ہے چلو آج ہو اس time سے fake order تھا جیسے ہی اس کے ساتھ نکلا ہونا بھئی اتنے orders ہیں اتنے orders ہیں الحمدللہ بھی بولنا چاہیے اور یہ بہت تھک گیا کہتا ہے اب میں بائک پہ نہیں بیٹھنے والا یہ چیک کر رہے ہیں اس کے حرکتیں وہ ادھر دیکھ کیا ہو گیا تمہیں کیا ہوئے خیر ابھی ہم بازار سے گھر کی طرف جا رہے ہیں آجاو تم نہیں تھکے ہوئے ادھر آو کہتا ہے میں نہیں آتا بھائی ہم بہت ضلیل ہوں گا سنبھو داگی ایک order دینے جانا تھا کیا ہوگا ادھر آجاو بیٹھو پیچھے بیٹھو کے آگے بیٹھو گے موسین یار نیچے ہو جاؤ نا یار نیچے ہو جاؤ اور نیچے بسم اللہ رحمان رہی ہیں اس کے ساتھ جو پہلا order میں نے دی اور بھی نیچے ہو جاؤ اور 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 بھی تھوڑا سا بس یہ اس کے ساتھ جو میں نے پہلا order دیا نا وہ تو خیر بہت ہی کوئی برا تھا وہ آسان تھا دوسرا جو order اس کے ساتھ میں نے دیا دو موسٹ ڈیفل کہلو یا بہت ہی جو برا کرنے والا آتا ہے نا وہ والا موسٹ ڈیفل کہلو کون سا یہ دیکھا سمجھ رہے ہو یہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تم کس وڈے کے بارے میں بات کر رہے ہو یہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے وڈے تھا ہم نے ایک چیز دینی تھی ایک جگہ پہ اور وہ جو ہے نا اتنا کوئی زیادہ اس کا وہ سین تھا نا روڑ جو ہے نا سارا بندہ تھا نیا صرف پتھر ہی پتھر ڈیلے وے تھے روڑ بے اور مٹی اتنی تھی اتنی تھی اتنی تھی کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کیا سینز یہ موسن ہے نا یہ میں تو خیر نہیں نہایا تھا یہ نہا کے گیا ہے ابھی ویڈیو میں تم لوگوں کو اس کے کپڑوں کے بارے میں اتنا کوئی خاص نہیں نظر آئے گا لیکن اس کے جو کپڑے ہیں نا کپڑے وہ شدید ترین قسم کے جو گندے ہو جاتے ہیں نا شدید ترین قسم کے گندے وہ ہو گئے تھے اور ہمارا دونوں کا موں وائٹ ہو گیا تھا بھائی کھے میٹی سے کھے 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 سرائی کی لفظ ہے بھائی وہ ہوتا ہے یار وہ جو زراعت ہوتے ہیں زراعت مٹی والے اس سے سارا موں جو ہے نا انٹی کدر کو ہوننا ہے یار آپ نے بہتاں جھکا تھی گرنے والا تھا موپیل تیرے سیرتے لگتا بھی ہے سپیٹ بریکر بھی لگتا ہے بھائی نے بڑے غور سے دیکھا ہے کار والے نے شاید ریکارڈ بھی ہوا اچھا تو کس پر میں بات کر رہے تھے ہاں تو ابھی تک مجھے سانس ہی نہیں آرہا بھائی اتنے بھاگ بھاگ آڈس دی ہیں نا کتنے ایک صبح پہلے دی ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوں پھر چھٹا چھے آڈس ابھی تک دی ہیں میں نے صبح سے ساتھوں کون سے ہے نہیں یہ چھٹا تھا تمہیں پتا تو چلتا نہیں ہے باتیں کرتے رہتے ہو ہاں تو میں پیچھے بٹھا لوں پیچھے بیٹھو گے ہے موس نہیں یہ تنگ کر رہے ہو تم مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہے تو خیر آپ تو سیدھے روڈ پہ ہیں بھئی آپ تو نکلنے والی کریں گے اچھا وہ اتنی وہ تھی نا مٹی کو گھر آف روڈ پہ کہ میں نے جب موسن کا مو دیکھا آیا نا ہمیں یہ کھمبہ تھا کھمبہ ہی اس کو کہتے ہیں یار ردو میں کیا بولا جاتا ہے کھمبہ ہی ہوگا کھمبہ ہی ہوگا کھمبہ ہی کیا کہہ رہے ہو کھمبہ ہی سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہو تمہارا مو ایسے ہوگیا تھا جیسے شیر کو ہوتا ہے بھورا بھورا سمجھ رہے ہو تم اور تمہارا مو کیسا تھا پھر بندر بندر کی طرح کیوں بندر کی طرح کیوں تم تو اتنے پیارے ہو اتنے پیارے ہو ہاں تمہارا تو چیتے کی طرح کا مو ہے بھی لیکی لیکن بھئی بہت برے حالات ہے بھئی اس روڑ کے میرا دل دل تاہوں میں ریکارڈ کر لیوں بھٹ نہیں کیا یار پتہ نہیں کیوں گیا بٹنے گیا محسن یہ کونسی جگہ ہے محسن یہ کونسی جگہ ہے کونسی تھی یہ عوامی سموسوں والے تھے جہاں سے سموسے لیتے تھے تم اور میں یاد آئے تمہیں بھائی بھائی لیکن اس نے نہ مجھے اس نے اس کو میں کرتا ہوں اس نے مجھے اتنا دنگ کی ہے بھائی میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں کیا ہی بتاؤں جس شاپ پہ جاتا ہے وہاں سے اس نے چیزیں کھانی ہے مجھے یہ دلا دو مجھے یہ جو تھپڑ لگا ہوں میں جو سارے پیسے کماتا ہوں یہی یہی کھا یہی کھا جاتا ہے اوہے سوندہ پیئے ہیں موسین 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 ویکی موسین 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 بھائی اس نے بہت تنگ کیا ہے پھر میں نے بتا کیا کیا ہے میں نے امی کو کال کری ہے میں نے امی کو بولا ہے امی یہ نا ایسے ہی تنگ کر رہا ہے مجھے ہر جگہ پہ تو امی نے بولا ہے کہ اس سے میری بات کرو میں نے جب اس کی امی سے بات کروائی ہے اس کے بعد پھر یہ ابھی جگھ پھر آگے جا کے کہتا ہے احسن جلیبیاں دیکھ رہے ہو میں نے کہا ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہتا ہے اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو میں کون سا بودھ رہا ہوں کہ مجھے جلیبیاں دلا دو میں نے تو ایسے بولا ہے کہ دیکھو میں نے کہا مجھے پتا ہے تم کیسے بودھ رہے ہو خیر ہم تو سرائکی میں بولتے ہیں نا یہ تم لوگوں کو میں اردو میں سمجھا رہا ہوں کہتا ہے میں نے تو اس لیے بولا ہے نا کہ دیکھو تم میں نے کہا مجھے پتا ہے اس نے جو چیز کھانیتی ہے ادھر کھڑے ہو کہ ایسے شریفوں کی طرح مو بنا کے کہتا ہے احسن بھائی یہ چیز دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہوگا وہی مطلب ہوتا ہے کہ بھائی دلا دو تم مجھے کچھ کہنا چاہو گے تم محسن کچھ کہنا ہے تم نے کیوں چپو اتنی چیزیں کھا کے بھی تم چپو اس نے سب سے پہلے پیا ہے کیا پیا ہے محسن تم نے جوس کون سے والا کون سا وہ ٹل نہیں مہنگو والا تھا اس کے بعد اس نے کھایا کون سا کے تھا ڈو نیٹ اس کے بعد اس نے کھائی ہے کیا کھائی تھی برفی کھائی تھی اس کے بعد اس نے کھائیا ہے کیا کھائی ہے تم نے کیا کھائیتا تم نے نہیں اس کو کہتے ہیں ونگز تمہیں پتہ تو ہے ہمیں جان بودھ کے اب اس نے ونگز کھائے دے پھر اس کو میں نے دو چماتے کھلائی ہیں انتین ویجے پھر چپ کر کے اور اب میرے ساتھ گھر آگیا تنگ تو پھر بھی اس نے بہت کیا لیکن خیر چلو چھوٹا بھائی ہے بھائی یہ اب خوش ہو رہا ہے کہ ہم فائنلی گھر آگئے ہیں چار گھنٹوں کے بعد ایدر دیکھ تینو کتی ہے تینو کشے تھکایا ہم یہ کیسے تمہارا پھٹ گیا ہے یہ کیسے پھٹ گیا ہے یہ یوٹیوبر کا بھائی ہے دیکھ لو اس کے حالات محسن ان کو بولو ویڈیو کو لائک کرو ان کو بولو نایار ان کو بولو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ادھر دیکھیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں